عام طور پر یہ مسئلہ لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہتا ہے اور اس سال رمضان میں بھی پیش آ رہا ہے اور ڈاکٹر حضرات بھی پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ہم کسی مریض کو انجیکشن لگا سکتے ہیں ڈریپ لگا سکتے ہیں یا کہ نہیں لگا سکتے تو اس بارے میں یاد رکھیں اگر ضرورت پڑ جائے ضرورت شدیدہ ہو تو پھر انجیکشن ہر قسم کا لگ سکتا ہے چاہے رگ میں لگے چاہے جو ہے وہ گوست کے اندر لگے اسی طریقے پر گلوکوز کی بوتل ہے یا کوئی اور ڈریپ ہے وہ بھی لگائی جا سکتی ہے کوئی قباحت کی بات نہیں ہے لیکن یہ صرف ضرورت کے موقع پر ہے یہ نہیں کہ روزہ انسان کو جو ہے وہ ذرا تنگی ہو رہی ہے روزے میں پیاس لگ رہی ہے کمزوری کا احساس ہو رہا ہے تو آدمی بھاگا چلا جائے ڈاکٹر صاحب جلدی کریں گلوکوز کی بوتل لگا دیں اس طرح کی بے سبری بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن بہرحال گلوکوز کی بوتل لگوائیں یا کوئی اور بوتل لگوائیں ڈریپ لگوائیں انجیکشن لگوائیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے چاہے کسی بھی مرض کے لیے لگ رہا ہے بخار کے لیے ہے میدے کے لیے ہے درد کے لیے ہے یا اسی طریقے پر کرونا کی ویکسین ہے یا ٹی بی کا انجیکشن ہے جو بھی کوئی کورس کا انجیکشن چل رہے ہیں معمول کے مطابق ہیں یا معمول سے ہٹ کر ہیں ہر قسم کا انجیکشن روزہ کی حالت میں لگ سکتا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن میں نے عرض کیا کہ بلا ضرورت شدیدہ یہ نہ لگوائیں تاکہ میرے جسم کو طاقت ملتی رہے اور مجھے روزہ کا احساس نہ ہو اس نیت سے لگوانا مکروح ہے لیکن ویسے ضرورت پڑ جائے کوئی بہت مریض ہے اور ڈاکٹر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیکہ لگنا ضروری ہے چونکہ روزہ کی حالت میں گولی اور دوائی تو کھا بھی نہیں سکتے لہٰذا انجیکشن اور ڈرپ لگانے کی صورت میں اس کا روزہ برقرار رہے گا ضرورت سے لگوائے یہ ضرورت کے علاوہ روزہ بہرحال نہیں ٹوٹتا ہے اس کی وجہ بھی چلو سمجھ لیں میں عرض کر دیتا ہوں وجہ یہ ہے کہ انجیکشن لگنے سے ڈرپ لگنے سے انسان کے میدے میں پیٹ میں یا دماغ میں براہ راست یہ چیز نہیں پہنچتی میں پیٹ میں پہنچ جائے تو براہ راست یہ چیزیں پہنچتی نہیں ہیں لہٰذا یہ رگوں اور مساموں کے ذریعے سے جسم میں سرائت کرتی ہیں یہ چیزیں اس کے بعد جسم کو سکون ہو جاتا ہے لہٰذا ڈرپ لگنے سے انجیکشن لگنے سے چونکہ میدے تک یہ چیزیں نہیں پہنچتی دماغ تک یہ چیزیں نہیں پہنچتی لہٰذا اس صورت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا